یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عائشہ جی ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ عورت سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائے گی کتنا سیدھا سوال کتنی آسان طریقے سے اور کتنا خطرناک والا پوچھا ہے آپ نے عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گی اس کی وجہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث پاک کے اندر بیان فرما دی اور آپ نے علماء سے سنی بھی ہوں گی کہ اپنی زبان سب سے پہلے ایک ایسی چیز عورت کے پاس جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ تعداد ان کی ہوگی اور زبان کے اندر بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں مثال کے طور پر جتنی صفت آپ یہ دیکھیں گی یہ سب عورتوں کے اندر کسرہ سے پائی جاتی ہیں جس میں سب سے پہلے آپس میں ایک دوسرے سے چگلی کرنا ایک دوسری کی قیبت کرنا اور ناشکری کرنا جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ناشکری کا ہے بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے حضور نے فرمایا کہ عورت جو سب سے ادھا جہنم میں ہوں گی وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے ہوں گی یا شکر گزار وہ نہیں ہوں گی اور تو صحابہ نے ارز کیا کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہوتی عورتیں تو آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی اور آگے فرمایا کہ پوری زندگی بھی اگر ان کے ساتھ بھلائی کی جائے یعنی شوہر ان کے ساتھ پوری زندگی بھی بھلائی کرے اور سب کچھ اس کے مطابق جو ہے نہ ہو لیکن کہیں بھی اگر اس میں کسی معاملے میں کمی پائے گی عورت تو وہ سیدھا ناشکری پہ اترتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ کیا ہی گیا یہ میں کھلا سا عرض کر رہا ہوں کہ شوہر پوری زندگی بھی عورت کے ساتھ بھلائی کرے سارے معاملے اس کے مطابق ہوں سارے کام اس کے مطابق ہوں لیکن اگر ایک کام میں کسی میں وہ ایسا رہے ناکام ہو یا اس کے حساب سے مکمل نہ ہو پائے یا کہیں کمی رہ جائے اس کے نعمتوں میں تو وہ پچھلی ساری نعمتوں کو جھٹلا دیتی ہے تو یہ حضور نے فرمائے کہ عورت کے ساتھ شوہر اتنی بھی بھلائی کر لے لیکن اگر کہیں تھوڑی سی کمی رہتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ پوری زندگی تم نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے یعنی وہ سب نعمتوں کے لیے ناشکری ہو جاتی ہے اور یہ سب سے بڑی وجہ ہے عورتوں کے اندر کے ناشکرہ پن جو ہوتا ہے وہ ان کو سب شادہ جہنم میں لے جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر کرنے سے وہ بڑھتی ہے شکر نہ کرنے سے وہ چلی جاتی ہے اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر ایک چیز کا شکر کرنا چاہیے اور حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے کہ جو شخص یعنی جو بندہ بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا اب چاہے وہ بندہ ہو یا بندی ہو کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو شوہر کا شکر ادا کرنا بھی ایک سب سے اہم عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ کہ جو شوہر اس کے لیے پورا کرتا ہے گھر گرستی چلانے کے لیے یہ دوسری اس کی ضرورت ہے حدیث پاک کہتی ہے کہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر عورت اس کا شکر نہیں کرتی تو وہ خدا کا شکر گزار نہیں ہو سکتی وہ عورت اور یہ کہ عورت کی ناشکرانی سب سے زیادہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ہر چیز کا انکار کرتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں ہوئی یعنی پوری زندگی اس آدمی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی یہ سب سے بڑی ناشکری ہے اس کے عوض میں سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گے شکر گزاری یہ بھی ہو سکتی ہے بہت ساری چیز ہو کہ آپ اپنی صحت کو دیکھ لیں اور اپنے حسن جمال کو دیکھ لیں اور اپنے بیماریوں سے جسم دور ہے اس کو دیکھ لیں تو یہ سب وہ شکر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کی روشنی سلامت ہے بولنے کے لئے زبان سلامت ہے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جو انٹی ہجاب پروٹسٹ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ایران کے اندر خالی بل ایک خاتون کو ہجاب نہ پہننے کے وجہ سے جس کو مار دیا گا ہے حالکہ مار نہ یہ اس طریقے سے قتل کرنا یہ تو بالکل غلط ہے اسلامی شریعت ہی کے خلاف ہے لیکن اس کے بدلے میں جو لوگ کر رہے ہیں ہجاب کو جلانا یا یہ درشانی کوشش کرنا کہ ہجاب ضروری نہیں ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے پیڈ لوگ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ بہت زیادہ اسلام کے برے میں جانکار ہیں اور یہ وہ ناشکری زیادہ تر کرنے والے ان کا سپورٹ کرنے والے وہ ہی ہیں کہ جن کو اللہ رسول کے حکام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے یہ ناشکرے جو نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح سلامت جسم دیا ہے اس لئے ان کو دکھانے کے اندر جو ہے نا وہ مزہ ہے کہ شاید یہ ناشکری پہ اتریں دوسروں کو بھی ناشکری کے اوپر اتاریں تو اگر یہ شکر گزار ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تو یہ جو زیادہ تر کرنے والے ہیں کہ ان کے اندر بہت سے تو ایسے ہیں کہ جو فقط نام کے مسلمان ہیں اس کے اندر مسلمان جیسا کوئی ایک صفت بھی ان کے اندر پائی نہیں جاتی نہ تو خدا کو لے کر نہ رسول کو لے کر نہ قرآن کو لے کر اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ جو نام کے بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن بھیڑ بڑھانے کے لیے اور میڈیا پہ اس طریقے سے شوف کرانے کے لیے کہ پتا چلے کہ اسلام کے اندر لوگ یعنی خواتین خود ہی ہجاب کے خلاف ہیں حالکہ یہ تمام کل مسلمانوں کی پرسنٹیج اگر دیکھی جائے خواتین کی تو یہ ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے یہ جو ہجاب اتار کر ننگا ناچ ناچنے والے ہیں یہ مشکل سے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے باقی اسلام کو جو ہجاب نہیں بھی کرتی نا اس کے دل میں اگر اللہ رسول کی محبت ہوگی کہ ہم نہیں کرتے یا ہم اس چیز کو فالو نہیں کر پا رہے اس کا ہمیں دکھے لیکن چیز حق ہے تو صحیح مسلمان صحیح معنوں میں وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ رسول کے حکام کو حق جانے اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ کر پائے تو یہ جو ہجاب کے خلاف مومنٹ چلانے والی خواتین اس کے اندر اکثر ایسی جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے ان میں کسی سے بھی آپ اٹھا کے سورہ کافرون سننے کو کہہ دیں تو ان کو یاد نہیں نکلے گی نماز وضو کے بارے پوچھ لیں ان کو یاد نہیں رکھ لے گا بیسی کا کائی دن سے نبی فرشتوں کے بارے میں معلوم کر لے تو ان کو یاد نہیں ملے گا تو جن کو دین اسلام کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے وہ اسلام کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے وہ اسلام کا کس طرح دفع کریں گے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہجاب ہم نہیں پہنیں گے تو ان کی بات کی کوئی ویلیو تو ہے نہیں اور کوئی ویلیو چیزوں کو زیادہ دکھانے کوشش کر رہے ہیں اور شوف ایسا قرارہ ہیں کہ جیسے ساری خواتین ہجاب کے خلاف ہے جبکہ ہرگز ایسا نہیں ہے اسلام کے سپورٹ میں ہی میجورٹیبل کے اکثر جو نہیں بھی پردہ کرتی نا وہ بھی اس بات کے سپورٹ میں رہیں گے کہ ہاں اسلام کے اندر جو قرآن میں ہے وہ حق ہے اور اس کے خلاف ہم نہیں کریں گے یا اس کے خلاف ہم نظریہ نہیں رکھیں گے تو یہ صرف دکھانے والی چیزیں ہیں لوگوں کے اندر کہ غلط فہمی عام کرنے والی جبکہ ان سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں کیونکہ اسلام ایسا مذہب ہے جو ہمیشہ غالب رہنے والا ہے اور اس چیز کا وعدہ ہے کتنی کوشش کر لی جائے کوشش کرنے والوں کو یہ ایک مرتبہ کم سے کم اپنے باپ دادا کو پڑھنا چاہیے کہ فیرون بھی ہوا ہے انہی کے خاندان میں سے اس کو بھی پوری پاور دی گئی سب چیز دی گئی اور اس کے بعد بھی اس نے کوشش کری کہ شاید کوئی خدا کا نام لینے والا باقی نہ رہے لیکن اس کا نتیجہ کچھ نہیں ملا تو ایک دفعہ یہ اتحاس پڑھ کے اپنے بڑوں کا دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ اسلام کو مٹانے کا کام کوئی آج سے نہیں چل رہا یہ بہت سالوں سے چل رہا ہے بلکہ ابھی تو معاملہ ایسا ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ہاتھ میں دیکھیں کہ کتنی ساری پاور ہے اس سے زیادہ پاور پہلے کے لوگوں کے بادشاہوں کے ہاتھ میں وہاں کرتی تھی فراہن کے ہاتھ میں اس سے زیادہ پاور تھی یعنی وہ تو ویسا بندہ ہے کہ جس کو بھی چاہے قتل کرا دے بھی تو ایسا ہے بھی نہیں کہ آپ کسی کو خلام قتل کرا دیں پھر بھی اس کے دل میں کتنا ڈرتا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے اور سب کو اسی یہ خدا کی عبادت کرنے کے لئے کہیں گے تب سب کو قتل کرنے کا فراہن نے حکم دے دیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی شام دیکھو کہ جس کو وہ تلاش رہا ہے اس کی پرورش خود اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کرا رہا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اسلام کوئی مٹنے والا مذہب نہیں ہے کہ ان چار چھے لوگوں کے بھوکنے سے یا چلانے سے یا پردہ ہجاب کے بارے میں کوئی مومنٹ چلانے سے یا اسلام کی ویرودی گتیوی دیاں کرنے سے یا مومنٹ چلانے سے کوئی اسلام پر فرق پڑ جائے گا اور یہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو اختیار بھی دیا جاتا ہے اور یہ آج سے نہیں ہے زمانے سے ہے آپ اس کو پچھل احتیاسوں میں دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ جو بھی اسلام ویرودی لوگ ہیں یا سوچ رکھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے ماذا اللہ اسے سوچ ہے ان کو اختیار بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے پوری پاور بھی دیتا ہے ان کو سارے سورس بھی ملتے ہیں اور اس کے بعد ایک طریقے سے ہوتا ہے نا چیلنج ہوتا ہے کہ چلو تمہیں پاور ہے سب چیز ہے اب آپ مٹا کے ٹرائی کرو تو ان کو سوچنا چاہیے کہ سارے پاور اختیار فیرون کے پاس تھے وہ تب نہیں مٹا پایا تو ابھی تو کیا ہی اسلام کے خلاف ایسا کوئی معاملہ کریں گے کہ اسلام کو ان سے خطرے میں آ جائے اور یہ حکمت اس لیے بھی ہے کہ تاکہ کوئی قیامت میں بندہ یہ دعویٰ نہ کرے موت کے قریب کہ ہمیں تو پاور ملی نہیں یعنی اگر کوئی ایسا اندھ بھک تو وہ بولے کہ کاش ہماری سرکار کو پاور ملتی تو ہم بھارت سے اسلام مٹا دیتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پاور بھی ان کو دی کہ چلو آپ ٹرائی کرلو کل کوئی رونا مت کہ ہمیں پاور نہیں ملی کانون تمہارا جج تمہارے وکیل تمہارے سپورٹ ساری فوج تمہاری سارے نیتہ تمہارے سوچ تمہاری کانون بنانے والے منطری سارے تمہارے سب چیز تمہارے پاس پھر بھی اسلام کو آپ جو ہے نا کسی بھی دنیا سے دو دور کی باتیں کسی ہے شہر قصبے سے بھی آپ ختم نہیں کر سکتے کہ مان اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہ ہو اور میڈیا پہ جس طرح سے اور یہ پروپ گنڈا چلایا جاتا ہے پردے کے خلاف یہ دوسری چیزوں کے خلاف کہیں نہ کہیں یہ خود اسلام کو جو نا پرموٹ کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کہ ریسرج کرتے ہیں اور وہ الحمدللہ اسلام قبول کرتے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا لیٹسٹیک نیوز چل رہی تھی کچھ ٹائم پہلے کہ ایک شخص جو نا انٹی اسلام کتاب لکھ رہا تھا کہ جو ریسرچ کرتے ہیں کہ دوران اسلام لے کر آئے مسجد کو گرانے والے لوگ اسلام لے کر آئے تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ چلو میڈیا بھی تمہارا ہے سب چیزیں تمہاری کل کو تمہیں یہ رونا نہ ہو کہ کاش ہمارے ہاتھ میں پاور ہوتی تو ہم کر کے دکھاتے تو تمہارے ہاتھ میں پاور بھی ہے اور اس کے بعد بھی تم نہیں کر پاؤ گے یہ ایک طریقے سے کھلا چیلنج ہے اس لئے جو نوجوان وہ علماء اکرام بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ سنت رسول سجاؤ اور ہجاب استعمال کرو یا پردے میں رہو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آپ کا نفع چاہتے ہیں ابھی جو لوگ جینڈ سے اس کے اندر شامل ہیں اس ایجنڈے کے اندر کے انٹی ہجاب کے جن کو ہی لگ رہا ہے کہ عورت کے اوپر یہ پردہ بوجھ ہے اگر عورت کے اوپر پردہ بوجھ ہوتا مان لو تو اتنی بڑی میجورٹی کے اندر جو لوگ پردہ کر رہی ہیں سڑکوں پردہ ان کو آنا چاہیئے تھا بجائے ان کے دو چار پیڈ جو ورکر ہیں وہ سڑکوں کو اوپر لاکے ہجاب کو جلا کے یہ درز دینے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شاید اس میں نقصان ہے ابھی عورت اگر ایک چیز کو اپنے ذہن میں سیدھے طریقے سے سوچے کہ اگر وہ سڑک کے اوپر بے پردہ نکلے گی تو اس میں اس کا ذاتی طور سے کیا فائدہ ہوگا آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ اگر عورت سڑک کے اوپر بے پردہ جائے گی تو کیا اس کا کوئی اس کو فائدہ ملے گا عورت کو نہیں اس میں فائدہ کن لوگوں کا ہوگا ان آوارہ لوگوں کا جو سڑک کے اوپر کھڑے ہیں ان کو وہ عورت دیکھنے کے لئے ملے گی اس میں خود عورت کا تو کوئی ذاتی نفر نہیں ہے تو یہ جو عورت کو یہ کہہ رہا ہے نا عورت بو جہے پردہ عورت پردے کو ختم کرنا چاہیے ہجاب کو ختم کرنا چاہیے وہ اصل میں اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ اپنے فائدے کے لئے ہم کو ننگا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ ان کی سپورٹ میں بولنے والے لوگ ہیں کہ پردے کو عورت کے اوپر لادہ گیا ہے یا پردہ نہیں کریں گے تو پردہ نہ کرنے سے ان لوگوں کا فائدہ ہے کہ جو آوارہ نظر سڑکوں کے اوپر ہے آپ لوگوں کو دیکھنے کے لئے جب کوئی بے پردہ نکلے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہے آپ کا فائدہ نہیں ہے تو یہ آپ اپنے فائدے کے لئے آپ کے ہجاب سے آپ کو دور کرنے کی جو ہے نا کوشش ہے اور جو لوگ آپ کو بار بار ہجاب کے لئے پردے کا درس دے رہے ہیں وہ اصل میں ان لوگوں کا فائدہ روک رہے ہیں کہ جو سڑکوں کے اوپر آوارہ صفت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ عورت پردے میں نہ رہے اور ان کو دیکھنے کے لئے ملے تو ان کا فائدہ ہجاب سے رک رہے ہیں تو یہ آپ کو الٹی منطق چلا کر یہ چیز سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آپ کو ہجاب کا درس دیا جا رہا ہے تو مطلب آپ کا نقصان ہے اور اصل میں نقصان ان لوگوں کا ہو رہا ہے کیونکہ وہ دیکھنے کو ان کو نہیں ملے گا تو اس چیز کو سمجھنے چاہیے کہ پردہ یعلم اکرام بار بار جو اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اختیار کرو حضرت فاطمہ کا پردے کو اختیار کرو اس کی وجہ یہی ہے تاکہ آپ ہزاروں میں بھی کھڑی ہوئی آپ الگ لگنی چاہیے اور اسلام کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بندہ جو اسلام قبول کرتا ہے وہ سب میں ممتاز ہوتا ہے اگر وہ سوکی بھیڑ میں بھی کھڑا ہوتا ہے تو وہ ممتاز ہوتا ہے لیکن اس کو اپنے اعمال سے کردار سے یہ چیز دکھانے اور بنانے پڑے گی کہ وہ واقعی ممتاز ہے اس لئے بار بار نوجوانوں کو سنت رسول سجانے کی ترغیب دی جا رہی ہے مسجدوں میں جانے کی نماز پڑھنے کی علم دین سیکھنے کی اپنے اتحاس کو جاننے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھو اسلام کو جانو تب ہی آپ اس کے اوپر عمل کر پاؤ گے اور خواتین کو پردے کے تعلق سے آچھا جو لوگ اس ویڈیو کو پہلی مرتبہ نئے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دو کہ میں نے کبھی اپنے چینل پر یہ نہیں بولا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرو ویڈیو کو شیئر کرو وغیرہ وغیرہ کبھی آپ کسی ویڈیو میں نہیں سنیں گے اور یہ جو لوگ ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے learn fast جی ہاں learn fast جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس option کی ذریعے آپ علم دین fast way میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے